سریعہ کال میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بجنور کی خاص خبریں بجنور میں چل رہے ہیں سابتہ ہی بدھ بازار پر اچانک پریشانیوں کے کالے بادل گھرائے کچھ ہفتوں پہلے زلہ پرشاہ سن نے راملیلہ میں چل رہے ہیں بدھ بازار پر روک لگا دی تھی اور وہاں پر پولیس کو تینات کر دیا گیا تھا جس کے بعد کئی طرح کی باتیں نکل کر سامنے آئیں کسی کا کہنا تھا کہ راملیلہ کے سامنے کسی بڑے ادھکاری کی گاڑی پھز گئی تھی جس کی وجہ سے زلہ پرشاہ سن نے اس بازار کو بند کروا دیا تو کسی کا کہنا ہے کہ راملیلہ کے ایک ذمہ دار ویکتی کو نگر پالکہ کا چناؤ دوسری پارٹی کی ایک مہیلہ نیتری کو لڑوانا مہنہ پڑ گیا جس کے چلتے راجنیتی کے تحت بازار کو ہٹوا دیا گیا بہرحال یہ تو دنیا ہے جتنے مو ہوتے ہیں اتنے ہی باتیں گڑی اور بنائی جاتی ہیں کل ملا کر حقیقت یہ ہے کہ بت کے دن لگنے والے اس سابتائی بازار کو غریبوں کا بازار کہا جاتا تھا جس میں ملنے والے سستے اور اچھے کپڑوں سے غریب اپنا تن ڈھک باتا تھا نگر پالکہ نے اس بازار کو نمیج گران کے میدان میں لگوانا شروع کیا تو یہ بازار سال میں ایک بار لگنے والی نمیج سے بھی زیادہ بڑا لگ گیا ہماری ٹیم جب اس بازار کو کور کرنے پہنچی تو بازار نے کیمرے کی رینج میں آنے سے انکار کر دیا مطلب بازار اتنا بڑا اور وشال بھرا تھا کہ کیمرے کو زوم کرنے کے بعد بھی وہ کیمرے کی رینج سے باہر رہا نمیج گران کے باہر بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ جتنے کسٹومر تھے اس سے کئی گناہ زیادہ ایرک شاؤں نے یہاں قبضہ جمع رکھا تھا جو سواریوں کو دیکھ کر اندھا دند ان کی اور بھاگتی ہوئی دیکھی گئی حالاکہ نمیج شاؤں کی کے پاس ٹریفک پولیس پوری طرح سے مستیز دکھائی دی اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا پورا پریاس ہوتا ہوا دکھائی دیا لیکن پولیس والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں کوئی اتنے ٹریفک کو پورے دن کیسے کنٹرول کر سکتا ہے حالات سابدانی ہٹی درگٹنا گٹی جیسے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اس روڈ پر بھاری بسوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے یہ روڈ میرٹ اور ڈلی کو بھی جاتا ہے اور نگینہ اور منڈاور کو بھی چاروں اور سے ملا ہوا یہ علاقہ اتنی بھیڑ کے چلتے کبھی بھی حاصل کا شکار ہو سکتا ہے راملیلہ میں لگنے والے اس بازار کے بند ہونے کا اثر قاضی پارے میں لگنے والے بدھ بازار پر بھی پڑا کیونکہ نگر پالکہ کو یہ بھی تو جواب دینا تھا کہ جب راملیلہ کا بند کروا دیا تو پھر قاضی پارے میں کیوں لگ رہا ہے اسی کے چلتے یہاں پر بھی بازار کو بند کروانا پڑا نگر پالکہ کے ذمہ دار ہر بدھ کو یہاں پر چکر کارتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کچھ عام لوگوں سے بات کرنے پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ نمیج گراؤنڈ میں لگنے والے بازار میں سامان کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہے جبکہ قاضی پارے میں جو بازار لگ رہا ہے یہاں پر سب ہی دکاندار باہر سے آتے ہیں جن کے پاس ملنے والے سامان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اس لیے یہاں کے بازار کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حساب سے راجنیتی تھوڑے ہی نہ ہوتی ہے فلاحال سابتہ ایک بازار نمیج میں لگایا جا رہا ہے اور وہاں پر کافی بھیڑھ لائی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر آرہی بھیڑھ کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی پولیس کی ہر ہفتے ضرورت پڑتی ہے اور یہاں کی ویورستہ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے امانگرڈ ٹائگر ریزر ون رینج میں باغ نے ایک لڑکی کو مار ڈالا جس کے بعد پریجنوں اور گاؤں والوں نے زوردار پردشن کیا ان کی مانگ تھی کہ ایک اور پریوار کو اچھیت معایزہ ملے اور جل سے جل اس باغ کو پکڑا جائے تاکہ گرامین بے فکر ہو کر اپنے کھیتوں پر جا سکیں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ سوموار کو دل بی بی عرف شبورہ کو اس وقت باغ نے مار ڈالا تھا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ پشو کے لیے چارہ لینے جنگل گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ سترہ جنوری کو لڑکی کے نکاح کی تاریخ پکی ہونے جا رہی تھی لڑکی کی ماؤں سے دونوں پریواروں میں کورہ مچ گیا گرامینوں کی مانگ ہے کہ باغ کو جل سے جل پکڑ لیا جائے سوتروں سے پتا چلا ہے کہ امانگرڈ رینج میں بتیس باغ اور سو سے بھی زیادہ ہاتی ہیں کہ تھوڑا اب جو آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس کمپارڈ میں کہاں رہتا ہے یہ تو ادھر جب بھی پیر ویر آپ کو سب دکھتے ہیں مجھے دون تو کام ہی لے گا اور آپ جب تک اس پر پہنچی تو کتنا مطلب ٹائم کیا کتنا دونہ امانگر ٹائگر ریزرپ کے انتر کل اس سمائے بتیس ٹائگرز ہے وچڑن کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک روپ مات کھولا ہے اور وہ بلکل کنارے سے ہوتے ہو جاتا ہے اس پر کسی پرکار کی کوئی گھڑنا آج تک نہیں ہوئی ہے کنط یہ جو جھلو کرتا ڈیرہ ہے اس کے آس پاس بھی ڈیروں کے آس پاس اتنی خطرناک استطیق نہیں ہے یہ لوگ جب وہاں سے ہٹ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اپنے گروپ سے ہٹ کر کے تب یہ استطیق بنتی ہے یہ لڑکی جو ہے اس کا نام ہے سبرا ڈٹراف ماسون علی یہ کل چلی گئی تھی کل دو پہر قریب تینون بجے کی گھٹنا ہے اینن اور وہ سب چارہ لینے کے لیے گئی ہوگی وہاں سے پانچ کلومیٹر دور اپنے ڈیرس چلی گئی وہاں پہ بھاگ نے اس پر حملہ کیا ہے اور لوگوں کے شور مچانے پہ پھر وہ بھاگ گیا کوئی ایسا آدم کھو رہا وہ ہنے کی سماؤنہ سے اکارت کیا جا رہا ہے اور کسی کاران سے وہ بیٹھی رہی ہوگی اس کو توقع میں ایسا محسوس ہوا ہوگا تو اس نے اٹیک کیا لڑکی کے لیے تو اس میں اس کی جان چلی گئی ہے سوارہ میں دو سہیلیوں کی دوستی کا عجیب و غریب ریزلٹ سامنا آیا ہے دونوں لڑکیاں آپس میں شادی کرنے کے زد پر اڑی ہوئی ہیں پورا معاملہ سامنا آیا ہے سوارہ میں جہاں کی رہنے والی ایک لڑکی کاشیپور میں رہ کر نوکری کرتی ہے مہیں پر اس کے ساتھ مراد آباد کی رہنے والی ایک لڑکی بھی جاپ کرتی تھی جہاں دونوں کی دوستی ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی دونوں کی ان نزدیوں کو کا پتہ جب پریواروں کو چلا تو دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے چلتے دونوں ساتھ میں گھر سے فرار ہو گئیں ان کے فرار ہونے کی ریپورٹ درست کروائی گئی جس کے بعد پولیس نے انہیں برامت کر لیا ہے مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے زد پر اڑی ہوئی ہیں معاملہ پورے علاقے میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے نگینہ میں ایک نیا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک تھگ نے پولیس عدیقاری بن کر ایک پتہ کو بیٹے کی گرفتاری کا ڈر دکھا گیا اور اس سے 89 ہزار روپے ایٹ لیے آن لائن تھگی کا یہ بالکل ہی نیا معاملہ سامنے آیا ہے نگینہ کے محلہ وشنوی سرائے کے رہنے والے اچل ورمہ کے پاس ایک کال آئی جس میں اس نے اپنے آپ کو پولیس کا ایک بڑا دھکاری بتایا اور کسی کیس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو اس میں گرفتار کرنے کی بات کہی بیٹے کی گرفتاری کا ڈر دکھاتے ہوئے اس نے اپنے خاتے میں 89 ہزار روپے ڈلوا لیے اسی بیچ اس کے بیٹے کا فون آنے پر ایسے کسی بھی کیس کی جانگاری سے اس نے صاف انکار کر دیا جس کے بعد اچل کو اپنے ٹھگے جانے کا احساس ہوا فلحال پولیس نے تحریر لے کر چھانبین شروع کر دی ہے تو یہ تھی آج کی کچھ خاص خبریں جلد ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ خاص خبروں کے ساتھ آپ کو خبروں کا یہ بولیٹنگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں باقی کی سبھی سچی اور بے باق خبریں آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں جائن